سب سے پہلے اونربل سپیکر میں آج اس ایوان میں موجود بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سارے نمائندوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جن میں خواتین بھی ہیں جنہوں نے بلوچستان میں ایک الیکشن پروسس سے ہوتے ہوئے آج اس ایملی کا حصہ بنے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ہاؤس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ایس ای ہاؤس سپیکر کی ذمہ داریوں کو آج آپ نے اس کا آج عوت لیا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی سپیکر صاحب ہمارے سردار بابر صاحب کو آج کامیابی حاصل ہوئی ہے آپ دونوں کو ہماری طرف سے مرشتان عوامی پارٹی کی طرف سے اور اس اسیملی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو یقینی طور پر آپ کا انتخاب ایس ای سپیکر مرشتان عوامی پارٹی کی طرف سے ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے سردار بابر صاحب کا لیکن اس ہاؤس کا ایک تقدس اور اس کی حیمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب ایک نیوٹرل انداز میں ایک بیلنس انداز میں ایک اچھے انداز میں اس ہاؤس کو ہر بیلو کو مددو نظر رکھتے ہوئے آپ اس ہاؤس کی تقدس اس کے مہمبران کی عزت اس ہاؤس کے معاملات اور ان سب چیزوں کو میں سامنے آزم میں چلائیں گے ہمیں آپ سے بہت امید ہے کیونکہ آپ نے اس ذمہ داری کو پہلے بھی ماضی میں بحیثیت ایڈپٹی سپیکر بھی کیا ہے اور آپ ایک بہت ذمہ دار بنسب میں بلوچستان میں بھی فائز رہے ہیں اور آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بلوچستان کی سیاست میں اس اسیمبلی میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کی ماضی میں بھی ایک بہت بڑا کردار ان کا پارلیمنٹ میں رہا ہے بہت سارے ایسے دوست ہمارے ہیں جو ایزا ایم پی اے شاید فرس ٹائم اس ہاؤس میں آئے ہیں لوگوں کی ہم سے بڑی تبقیات ہیں چونکہ آج میں اپنی تقریر بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا بہت سارے دوست اور بھی ہوں گے وقت کا تغازہ بھی ہے آج ایک پروسیس بھی چلائے ہمیں بار بار یہ موقع ملتا رہے گا اپنے خیالات اظہار کرنے کا لیکن آج پہلا دن ہے اور آج یہ ہاؤس کسی نہ کسی حد تک اپنی کمپلیشن کی طرف ہے اور اس کا ایک اور مرلہ انشاءاللہ نیکس فیز میں جائے گا جو پرسوں انشاءاللہ ہوگا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پورے دنیا کے لوگوں کو اس ہاؤس سے بہت ضروری پیغامات اور ایک رسپونسبل طریقے سے چیزوں کو آگے بھیجنا ہے اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس ہاؤس کے اندر ایک یونٹی ہوگی اس ہاؤس کے اندر ایک نظریہ ہوگا اس ہاؤس کے اندر بلوچستان کو بہتر کرنے کی ایک خواہش بھی ہوگی اور وہ ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے ایک شوک بھی ہوگا ہمیں اپنے بہت سارے چیزوں کو اس صوبے کے چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا ہم پہ لوگوں نے ایک بہت بڑا اعتماد کیا ہے یہ الیکشن جو دو آزار اٹھارہ کا ہے یہ ماضی کے الیکشن سے بہت مختلف ہے بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے دس پندرہ سالوں میں اپنے علاقوں میں اس صوبوں میں ایک اس طرح کا ماحول دیکھا ہے جہاں ان کی زندگیاں ایک بڑے کشمکش میں رہی ہیں اور اس کشمکش سے نکلتے ہوئے آج ان کی امیدیں ہم سے اس ہاؤس میں موجود میبران سے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں میں کیا بہتری لاسکتے ہیں ہم ان کے مشکلات کو کس طرح بہتر حل کر سکتے ہیں ہم ان کے فیوچر کو ان کے لئے کس طرح اچھا کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو اچھی گورننس دے سکتے ہیں کیا ہم اس ہاؤس میں ایک ایسی لیجسلیشن ایسے میں ہم معاملات تیہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ امید جو انہوں نے دغائی بھی ہے وہ اس امید کو اپنے اندر پھر سے زندہ کریں کہ نہیں انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس کا وہ ان کے لئے بہتری کیلئے ہوگا اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج بھی یہ ہے بحیثیت ایک پارٹی کے بحیثیت ایک حکومت کے بحیثیت اس اسیملی کے اور بحیثیت ایک کسٹوڈین آف دس آوس بہت سارے لوگوں کی امیدیں انشاءاللہ آپ سے بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالی نے اس مریلے میں بہت ساری کٹھن مرائل بھی آئے جس میں بہت جانی لوگوں کا ایک شہداؤں کی ایک تسلسل بڑا لیکن پاکستان میں جمہوریت قائم رہی پاکستان میں بہت سارے ایسے اور پاکستان سے باہر بھی ایسے اناثر ہوں گے جو پاکستان میں شاید ایک فیر ایک سٹیبل اور ایک ایکل الیکشن نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے ثابت کیا کوئٹا کے لوگوں نے ثابت کیا الیکشن کے دن یہاں ایک بہت بڑا وقت ہوا ہوا لیکن الحمدللہ جو جو پارٹیز یہاں سے جیتی ہیں جن جن پارٹیوں کے نمائندگی ملی ہے ان کے ووٹرز نے وہ حمد لی اور آکے اپنے نمائندوں کو کامیاب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس الیکشن پروسس میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اس الیکشن میں اپنی ہر چیز کا نظرانہ پیش کیا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی بنتی ہیں اور ہم پہ یہ بنتی ہیں کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی زندگی ان کے معاملات ان کے مستقبل کیلئے کچھ یہاں سے کریں اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہم نے اہد اس وات کا کیا ہے یقینی طور پہ آسان نہیں ہے بلوچتان میں حکومت کرنا دوسرے صوبوں کے لحاظ سے بڑیاں مشکلات آتی ہیں یہاں مالی مشکلات ہیں یہ علاقہ بہت بڑا ہے یہ علاقہ بہت پسماندہ ہے اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہیومن ریسورس کا ایک بہت بڑا قہد ہے یہاں پہ گورننس کی ایشیوز میں بہت سارے مسائل ہیں جو کہ شاید کسی اور صوبے میں نہیں ہیں لیکن ان سب مشکلات کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے ہی اسی کو حل کرنا ہے کیونکہ بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں ووٹ لیا ہے آج اس پیکری کی پوسٹ پہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ بلوچستان سے ہیں اگر ہمارے دوست بابر صاحب اس پوسٹ پہ بیٹھیں تو وہ بلوچستان سے ہیں آج کل کو انشاءاللہ جو بھی حکومتوں کے سربراہ بنیں گے وزراہ بنیں گے ہم سب بلوچستان سے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم ان سب ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ہم انشاءاللہ اس بات کا ثبوت بھی دیں گے یہاں پہ اپوزیشن یقینی طور پہ اپوزیشن اور حکومت ایک ڈیموکرسی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہم اپوزیشن اور حکومت کے حصے کو اتنا الجھا نہ دیں کہ ہم اپنے اصل مقاصد سے دور ہٹ کے کئی اور چلے جائیں ہم انشاءاللہ ایک ایسا ماحولیاں کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی اور ان کی کوالیشن پارٹنرز جو ہاں سب موجود ہیں اور ہم اپوزیشن کے ساتھ functions ہم اس کی دسپلين کا خیال رکھیں گے ہم اس کی رسپیٹ کا خیال رکھیں گے کیونکہ ہم اگر اس ہاؤس کو رسپیٹ نہیں دیں گے ہم اگر اس کی دسپلین کا خیال نہیں رکھیں گے ہم اس کے معاملات کو بہتر انداز سے نہیں چلائیں گے تو یہ دسرسپیٹ نہ صرف اس ہاؤس کی بنتی ہے ہماری بھی بنتی ہے تو میں مزید اس پہ زیادہ بات اس حوالے سے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے اور دوست بھی ہیں جو اپنے خیالات خیزار کریں گے ہمیں موقع ملتے رہیں گے انشاءاللہ خیالات خیزار بھی کریں گے میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سپیکر صاحب کو اور اس اسیملی کے سب اراکین کو جن کو بلشتان کے لوگوں نے متخب کر گئی یہاں بھیجائے بہت بہت شکریہ جی شکریہ شکریہ جانسا